کبھی کبھی میں اپنی انتر آتما کا استعمال کر کے آپ سے جڑتا ہوں پر میں آپ کا جواب نہیں سن پاتا اور میں اکیلا پن محسوس کرتا ہوں میں روز اپنی سادنا کر رہا ہوں کیا آپ پلیز بتا سکتے ہیں کہ میں زیادہ گرہنشیل کیسے بنوں اور آپ کے ساتھ اپنا سمپر کیسے بڑھا ہوں اپنی انتر آتما کا استعمال بند کر دیجئے اس کا استعمال مت کیجئے سمپر کرنے کی کوشش مت کیجئے کیونکہ ایسے کام کر کے آپ کا دماغ بھرم میں پڑ جائے گا پھر سادگرو آپ سے بات کرنا شروع کر دیں گے اور پھر کئی چیزیں ہوں گی اور اس چکر میں مت پڑیے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اگر مجھے گرہنشیل بننا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے یہ کیا چیز ہے جو کسی کی گرہنشیلتہ کم کرتی ہے بس اتنا ہے کی اگر آپ کسی چیز پر بہت ساری چیزوں کی پرت چڑھا لیتے ہیں تو وہ کچھ محسوس نہیں کر سکتی ہے نا ابھی آپ ایک بہت بڑا ڈھیر ہیں بہت ہی بڑا ڈھیر بہت سی چیزیں اکٹھا کر لی گئی ہیں جنہیں آپ میں کہتے ہیں شروعات آپ کے بہت ایک شریر سے ہوئی حالانکہ شریر کو اور بھی زیادہ بڑا کیا جا سکتا ہے لیکن بہت ایک شریر کی کچھ سیمائیں ہوتی ہیں آپ اس سے زیادہ بڑا کم سے کم آپ ایک سیمہ سے زیادہ اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ اکٹھا کر لیتے ہیں تو اسے لوٹانے کا سمجھ جلدی آ جائے گا کم سے کم شریر کی ایک سیمہ تو ہے پر من کی بناوٹ ایسی ہے کہ آپ بہت ہی بڑا ڈھیر اکٹھا کر سکتے ہیں اور اپنے سر پر اتنا بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے آپ کو کچھ محسوس نہیں ہونے والا خاص کر تب جب آپ یہ ماننے لگیں کہ جو بوجھ آپ نے اٹھا رکھا ہے وہی آپ ہیں آپ جتنے کم ہوتے جائیں گے آپ اتنے ہی زیادہ گرہنشیل ہوتے جائیں گے آپ جتنے زیادہ ہوتے جائیں گے آپ اتنے ہی کم گرہنشیل ہوتے جائیں گے دوسرے شبدوں میں کہنا ہو تو سیدھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے کچھ زیادہ ہی بھرے ہوئے ہیں اگر آپ اسے کم کریں تو آپ کیسے محسوس نہیں کریں گے آپ کو محسوس کرنا ہی ہوگا مجھے کیا محسوس کرنا چاہیے کیا مجھے آپ کی آواز سننی چاہیے نہیں اگر آپ میری آواز سننا چاہتے ہیں تو سیڑھی یا کسی چیز میں سن لیجئے اگر آپ آوازیں سن رہے ہیں تو آپ کو علاج کی ضرورت ہے اس کا آوازیں سننے سے کوئی لینے دینا نہیں ہے دیکھشا کے روپ میں آپ کے اندر جو ڈالا گیا ہے وہ ایک جیویت پرکریہ ہے اگر آپ اپنے آپ سے بہت زیادہ بھرے نہ ہو تو جب آپ یہاں بیٹھتے ہیں یہ لگاتار آپ کے اندر گونجتی رہے گی ہمیشہ تو جب آپ کے اندر ایک جیون تورجہ ہو تو آپ کو بس اس کے لیے جگہ بنانی ہوتی ہے اگر آپ جگہ بنا لیتے ہیں تو آپ اسے نہیں چکیں گے اگر آپ کو سورج کی روشنی اندر چاہیے تو کسی بڑی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے بس کھڑکی کھولنی ہوگی تو بس خود پر گوھر کیجئے اور دیکھئے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بہت سمارٹ انسان ہیں یا ایک بہت طاقتور انسان ہیں یا بہت خوبصورت انسان ہیں یا کچھ اور اسے پلیز کم کیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ محسوس کرنا شروع کرتیں گے یا آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں پلیز اسے کم کیجئے اچھے لوگ کچھ محسوس نہیں کر پاتے وہ بکریوں کی طرح بن جاتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں اچھا ہوں میں اچھا ہوں کیسے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ان سبھی لوگوں کی تلنا میں میں ایک بہت اچھا انسان ہوں آپ اپنے آپ سے بہت زیادہ بھرے ہوئے ہیں وہ اچھے ہیں اپنے آپ سے کچھ زیادہ ہی بھرے ہوئے ہیں اسے کم کیجئے بس برہمان میں اپنی جگہ کو سمجھئے آپ دھول کے ایک کن کی طرح ہیں کل صبح اگر آپ اڑ گئے میرا مطلب بم سے نہیں ہے معاف کیجئے مان لیجی مان لیجی کل صبح آپ گائب ہو گئے اس دنیا میں سب کچھ ٹھیکی رہے گا کیا آپ کو پتا ہے کیا میں ہیرو کی بات کر سکتا ہوں ہیرا کیا آپ جانتے ہیں کی الٹرا والٹ لائٹ ہیرے کو گیس میں بدل سکتی ہے کیا آپ کو پتا ہے ہیرے ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ہیرے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے بس ان پر روشنی پڑی اور وہ بھاپ کی طرح گائب ہو سکتے ہیں چھو کر دیکھئے کیا وہ ابھی بھی ہیں یہ گائب ہو گئے بس ایک خاص انٹینسٹی سے الٹرا والٹ ریس پڑھنے پر ہیرا ہوا بن جاتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ بس ہوا میں گائب ہو سکتے ہیں سہی ستر کی جاگروکتا سے ایسا کرنے کے لیے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑنی پڑتی کوئی بڑی جنگ نہیں لڑنی ہے بڑی جنگ ہو رہی ہے کیونکہ آپ ایک لوہے کا ڈنڈا لے کر لڑ رہے ہیں اگر ہتھوڑا لے کر آپ ہیرے کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو بہت محنت لگے گی بس الٹرا والٹ ریز اسے اڑا سکتی ہیں وہ بس ہوا میں گائب ہو جائے گا ہیرا تو یہ بہت آسان ہے بس آپ اپنے اندر جاگروکتے لے آئیے آپ ایک کام کیجئے جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں فون دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ آپ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں فون آپ ایک کام کیجئے آپ صبح اٹھئے اور مسکرائیے کسی دیکھ کر کسی کو نہیں مسکرانہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہے مسکان تب آتی ہے جب اسے کچھ خاص محسوس ہوتا ہے ہے نا ہاں یا نہیں ہاں اگر آپ کو پی آر کی ٹریننگ ملی ہے تو آپ یہ سیکھ لیتے ہیں ورنہ مسکان تب آتی ہے جب آپ کے اندر کچھ ہو رہا ہو اس لیے نہیں کہ کوئی آپ کے سامنے آ گیا ہے نا تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مسکرائیں اس میں بس بیس سیکنڈ لگیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے پاس بیٹھے انسان کو دیکھ کر مسکرانہ ہی سکتے تو بس مسکرائیے دن شروع کرنے کا اچھا طریقہ ہے ہے نا اور اگر دن میں ایک دوز آپ کے لیے کافی نہ ہو اگر بیماری گہری ہے تو ہر گھنٹے اوہ گیارہ بج گئے گیارہ بج گئے پتہ ہے اکیس جولائی دو ہزار گیارہ گیارہ بج گئے ایسا کتنی بار ہوا ہے کتنی بار ہوا ہے کبھی نہیں ہوا اور کتنی بار ہوگا کبھی نہیں یہ عدبوت پل ہے ہے نا گیارہ بج گئے گیارہ بج گئے کیا یہ ایک چھوٹی بات ہے آپ برہمانڈ کی اتنی مہتوپون چیزوں کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں سمجھے آپ گیارہ بج گئے یہ چھوٹی بات ہے کیا کیا چھوٹی بات ہے زبردست صرف ایک بار انت کال میں صرف ایک بار ہے نا کمال کی بات اوہ کیارہ بج گئے کرایش کورس بس ایسا ہر ایک گھنٹے میں کیجئے آپ دو ہفتے میں ہی دیکھیں گے کہ آپ کیسے ہو جاتے ہیں 20 سیکنڈز کا کرایش کورس آپ خود کو دے سکتے ہیں آیا نا بس اتنا کیجئے آپ گرہنڈ کرنے لگیں گے آپ پھر چھوٹی بات ہے